سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کے آج چلے ٹھیک 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 ہیں خیریہ سے ہیں جناب آج جو ہے آپ کے لئے جو ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ ہے بوائیل چکن ورسیز ان بوائیل چکن آپ کو جائے اپنی کیٹس کو جائے جب بھی آپ نے چکن جائے بوائیل کر کے دینا ہے اس کے لئے تھوڑا سا جینا نمک جینا سالڈ جینا وہ ایڈ کر دینا آپ نے اس کے لئے سے جائے نا وہ اس کو انٹی بوائیل جینا وہ ایک اسم کی جائے نا وہ ملے گی جس کی وجہ سے اگر جو ہے آپ کی کیڑ وغیرہ ناخن وغیرہ مار دیتی ہے آپ کے تو آپ کو جائے وہ اتنا جائے وہ نقصان نہیں ہوگا جب بھی آپ چکن بوائیل کریں آپ جو ہے اندر تھوڑا سا جینا نمک کی کونٹی جینا وہ ایڈ کر دیں تھوڑی سی زیادہ نہیں میں کہہ رہا تھوڑی سی نمک کی کونٹی ایڈ کر دیں جس کی وجہ سے جائے وہ اس کو ایزا انڈی بوائیل جینا وہ بنا دے گا تو اگر خودانہ خاصتہ بچوں کو یا آپ کو کوئی ناخن وغیرہ لگتی ہے بریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی چلی جو آپ اب جو ہے ہم بات کریں گے بوائیلڈ چکن ورسیز ان بوائیلڈ چکن بھی آپ نے ہمیشہ جینا کو بھی غور کیا ہوگا جب بھی آپ نے ان کو بوائیلڈ چکن جب آپ ان کو دیں گے جب بھی آپ ان کو بوائیلڈ چکن دیتے ہیں تو کھانے کے بعد فورا جینا ان کی آنکھوں سے جینا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو کچھا جنو چکن دیتے ہیں تو تب جینا یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا میں آپ کو اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے کہ آپ نے ان کو بوائیلڈ چکن دینا ہے کہ ان بوائیلڈ چکن دینا ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ بوائیلڈ چکن ورسیز ان بوائیلڈ چکن آپ نے دونوں ہی ان کو دینے ہیں اگر آپ نے ایک دن ان کو کچھا چکن دیا ہے تو آپ نے ان کو بائیل چکن بھی دینا ہے دونوں کے جانا میں نے آپ کو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بتا دیئے ہیں اور بائیل چکن ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی وارٹرنگ آئیز کر دیتا ہے اور جبکہ کچھا چکن اگر آپ ان کو دیں تو تب ان کو وہ وارٹرنگ آئیز اتنی نہیں ہوتی تو آپ نے جب بھی ان کو چکن جب آپ نے دینا ہے تو پہلی باد یہ ہے کہ پہلے دھویں اس کو اچھے اگر آپ نے کچھا بھی دینا ہے اگر آپ نے بائیل کرنا ہے اچھے طرح دھو کے بائیل کریں اور اگر آپ نے کچھا دینا ہے تو آپ مرگی والے کوئی وارٹرنگ آئیم اس کے طرح پیسیز کر دیں اور کوشی کریں کوئی بھی ایسی ہڈی کوئی بھی ایسی بونج ہے وہ اترین تیکی شیعہ کوئی اس طرح کی آپ اس کے اندر نہ ایڈ گروائیں جو کہ اس کے خدا خاصتہ گلے میں بھی پھسے پھسے بھی کہ آپ کے پاس کٹن ہے یا آپ کے پاس بڑی ہے اگر تو بڑی کیاڈ آپ کی ہڈیاں کھا جاتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چکن جو ہے سپیشلی جو ہے آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جانا وہ ان کو کھلائیں یہ نہ کہیں کہ پڑا میں با ٹھیک ہے کھا گیا آپ چھوڑ کے چلے گئے خدا خاصتہ اس نے ایسا ہوتا کہ بڑی بلیوں کے بھی خدا خاصتہ ایسا ہوتا کہ بڑی توڑتے ہوئے جو ہے نہ ہٹی ٹوٹتا جاتی ہے نگلتے ہوئے جانا خدا خاصتہ کی ہڈی جانا وہ گا یہاں پہ جاتی ہے جا کے تو کوشش کریں ان کو چکن اگر آپ نے ہڈی کھانے والی آپ کی کیٹ ہے ہڈی بونز وغیرہ کھا جاتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلائیں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے فینش کروائیں اس کو بیسی کے لیے چھوٹی ہے تو اس کو بلکل بھی بہن زرہ چھوٹی بھی بہن جی ہے نا وہ بلکل جس کو کہتے ہیں مرکری ہڈی ہے بلکل نرم سی ہڈی ہوتی وہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا تھا اس کے پیسیز جانا وہ کر کے دیں تو یہ جو ہے جناب آج کا ٹاپک تھا ہم نے وہ بائیڈ چکن ورسیز انڈ بائیڈ چکن کا بتایا اس کے بائیڈ چکن میں جو ہے وہ آنکھوں سے پانی آنا چلو ہو جاتا ہے جبکہ انڈ بائیڈ چکن باب دیتے تو آنکھوں سے پانی نہیں آتا اور اگر آپ کی کیٹ ہڈیاں کھاتی ہے تو آپ اس کو اپنے اس آنکھوں کے سامنے جو ہے نا اس کا جو میل ہے اس کا جو کھانا ہے اس کو سامنے بھی اس کے فینش کروائیں تاکہ پھر جانا آپ کو تسلی ہو یہ نہیں کہ دے کے چلے جانا با ٹھیک ہے یار دیکھ لیں گے ہو جائے گا کھا لیں گے خودی کھالی خالی تھی ہوتی ہے بھی مسئلہ نہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے اور چھوٹی اگر آپ کے بعد کٹن ہے تو اس کو کوئی بھی ہڈی جانا وہ آپ نے نہیں دینی اس کا یا گلے میں فسنے کا جانا وہ چانس ہوتا ہے اللہ رحم کرے خدا نا فاصلتہ کوئی نہ کی مسئلہ غیرہ نہ ہو جائے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے موسیقی